موسیقی دیا ہے پرو دیا ہے سمندر کو قوزے میں بند کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اصل مرض کی وجہ کیا ہے پاکستان کیوں اتنی سوپتیں جھیل ہیں مسائل کیا ہیں وہ بیسے کے لیے ورکر بند ہے نیچے سے گراس روڈ لیول سے اوپر آئے اس نے عوامی خدمت پر یقین کیا لیکن پچھلے الیکشن میں شکست کھا گیا شکست کھا گیا یا دی گئی اس پر تو بات ہو سکتی ہے لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ یقین مانیں عام بندے کو دل پلہ کریں آپ کو سمجھ جائے گی آپ کو پورے سسٹم کو اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ سسٹم ہے کیا کہ کل کا نواز شریف جب وہ تیارہ سازش یہ کہا جائے کہ پاک فوج کے ایک آرمی چیف کو اڑا رہا تھا وہ تیارے کو اغواہ کر آ رہا تھا یا اس کو ہٹا رہا تھا وہ اس وقت غدار بنیا ہے پھر اینرو دیا گیا پھر اس کو لائے گیا پھر اس کو غدار بنیا گیا پھر اسی طرح زرداری کے بارے میں اس کے ساتھ سال کیس چلے میں جاؤں گا کہ میں زیادہ گفتگو کرنے سے زیادہ اس کی گفتگو سنات ہوں پاکستان کی تاریخ اور یہاں پر ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں گرتی حکومتیں اور دیئے گئے اینرو اس کا نتیجہ سنیے چمشید بستی کی زبانی آخر تک لازمی دیکھئے گا پہلا سوال ہے کیا بیپ چوروں اور ڈاکوں کی کوئی ہمیں تفریق تک کو پتا چلے کہ اس ملک میں چور اور ڈاکوں اور شریف آدمی اچھی اور برے کی تمیز کا آج تک ہمیں نہیں پتا چل سکا جب یہ پچھلے دنوں دوہزار سترہ سے یہ شروع کام ہو گیا تھا سولہ سے بلکہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی میں نے کہی بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا تیارہ گھرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم بہت بڑا لٹیرا بہت بڑا ایک دہشتگرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا سزائیں دیں آخر اس کے ساتھ مکمکہ کیا اس کو این آروں دیا اور دس سال کے لیے وہ چلا گیا دس سال بعد وہی فخص وہی دہشتگرد وہی جو آرمی چیف کا تیارہ گھرانے والا وہ قومی مجرم وہ آکے ملک کا وزیر اعظم منہ آپ نے آصف زرداری پہ سات سال جہر میں رکھا دنیا کا بدنام زمانہ دنیا کی کرپشن دنیا کی لوٹ مار دنیا کا لٹیرا سیر مائل وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا سات سال کا مجرم سات سال بعد رہا ہوتا ہے وہ صدر پاکستان بنتا ہے اس کے بعد پھر یہ فار مولا کے نواز شیف نے وہ میمو گیٹس ہوں وہ ڈان لیگس ہوں ملک دشمن اس نے مودی کے ساتھ دوستی لے گئی اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے اغوانستان میں سکریپ کا سودا کیا راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں ان کو بڑا کچھ کیا اور اس کے بھائی کے اوپر شباز شریف اس کی بیٹی ان کے بھتیجے سب قومی مجرم ڈھک لیے اور وہ جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیئے مودی کو دیئے ان کی نوازی کی شادی میں اس نے شرکت کی مجرم اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے سزائیں ہو جاتی ہیں ناہل ہو جاتی ہیں وہ بیمار ہوتا ہے اس کو ماضی کے طرح بھگا دیتے ہو اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں گے شباز شریف زمانت پہ وزیر داخلہ جو رانہ سناولہ صاحب ہے اس کو کس نے پکڑا این ایف نے انٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا اس کے اوپر پندرہ کلو ہروین کی افیار وہ زمانت پہ ہے وہ وزیر داخل آئے یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے مجرموں کے بعد آپ دیکھیں سارے اپنا تھاڑے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئیں اچانک مکمکہ ہوتا ہے اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک ادم اعتماد آ جاتا ہے اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے قومی راز دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آکے وہ آکے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شعبا شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب نواشی بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو کام از کام میں پاکستانی ہوں جمشید نسلی کا جینا مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے اساسے ہیں نہ میری لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپا ہو تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہے اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے جب آپ کال ان کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے تھے آج ان کی وضاعتیں کر رہے ہو وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چاہ رہے تھے آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں اب یہ چیز نہیں چلے گی پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں وہاں بھیک مانگے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے جہاں عورتوں کو زبا کیا جاتا تھا جہاں جگیدداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتھیں چھوڑے جاتے تھے وہاں ایک میں شخص نے جد و جد کر کے ہم میند کر رہے ہیں لاشے اٹھا رہے ہیں دریاؤں میں کھڑے ہیں ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں ہم میند کر رہے ہیں اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیوں سے دوستی ہے آپ پاگل ہو آپ جی ایچ کیوں سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو ورنہ یہاں آپ کی جو عمامی خدمات آتا ہے وہ نہیں ہو سکتی یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چرابہ بھی کہتا ہے میں کہہ بھی ہم تو عام غریب لوگ ہیں ہم تو غریبوں کے جوتیں اٹھا سکتے ہیں ہم کسی جنرل کے جوتیں نہیں اٹھا سکتے وہ بڑے جوتیں ہیں وہ بڑے لوگ جوتیں اٹھا سکتے ہیں جن شہد دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپس پارڈی اور بھنٹو کا نظریہ تھا آج آسف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاست دانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھیر رہے ہیں امام مر رہی ہیں لوگ زلین ہیں اسرام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا نہ آپ کو آپ کی عزت ہے آپ ایک اقتدار کے حبس کے پجاری ہیں آپ ایک فیرونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تیس ترنس کر دو اٹھا دو مار دو جو کچھ کر دو کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا ہم بولے گے ہم ضرور بولیں گے ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقاہ کہ جہاں بھی ہمیں بوقع ملا آج بھی میرا دل زخمی تھا کافی دنوں سے چھوٹ چڑھ رہا ہے میڈیا پہ بھی تماشا لگا ہوا ہے کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں کس مجبوری کے احتیاط کرنے ہیں کیا کیا معاملات ہیں مگر قوم سمجھ چکی ہے قوم جان چکی ہے مزارشے میرے بھائیو حالات بڑے تنگ ہیں ملکے پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے ان کے آگے سب کچھ پڑھائے ان کے آگے اختیارات بھی ہیں ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں سب کچھ پڑھائے مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے ہر طرف مل مہگائی بیروزگاری لوٹ مار نائنصافی ہر پھنس چکا ہے میں ایک زمینی دیکھو لیڈر بنتے نہیں ہوتے لیڈر پیدا ہوتے ہیں آپ جب جی ایچ کیوں سے لیڈر بنا کے کون پہ مسلط کرو گے تو یہ تبعی کریں گے انہیں عمام میں کیا جا کے کرنا ہے انہوں نے تو لوگوں کو زبا کرنا ہے نہ فرکر کلاس بچی ہے نہ کوئی چیز بچی ہے سب کچھ آپ نے تیسٹنس کا دیئے زمینی گھکا ہے کچھ اور ہے میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے آئے ایک ریڑی والے رکشے والے ایک ہاری طبقے سے آئے میں عمام میں دیکھ رہا ہوں کہ عمام میں جو جو لاوہ پک چکا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا خوف ہے آپ کا دب دب ہے آپ کا تھانہ ہے آپ سے ڈرتے ہیں مگر اس کا انجام خوف نہ ہو پاکستان خانہ جنگی کی حالت میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فیرونیت میں بیٹھ کے آپ سب چوروں کو لٹیروں کو کرپٹلو ہم آپ سے پوچھیں گے یہ سوال میں جی ایچ کیوں سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں ہم ڈاکے مارتے ہیں ہم لوٹ دے ہیں پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرہ ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیراعظم بنے ملک کے وزیر بنے عودے بنے تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے اب امام کو امامی لوگوں کو امامی نومیندوں کو آپ زبا کر کے آپ نے گیڑ نبر چار کھول کے پوری قوم کو ظلت اور رسوائی کے سامنے کڑائے ہم اس نظام کو نہیں مانتے آپ جتنے چھپے رہا ہو آپ اس طرح بے نقاب ہو قوم آپ سے سوال کرتی ہے جمشید دستی پوری قوم قانون میں دھائے میں عام آدی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں یہ کتنے عرصہ آپ نے تماشے لگا 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 کہ آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے دوسری چیز ہے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اس سے مجھے گلا ہے مجھے تکلیف ہے میں خود میں خودم